آرمی چیف جنرل آسو منیر کے دور امریکہ کے دوران اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتوں میں دو طرفت بلچسپی، عالمی اور علاقائی سلامتی کے باہمی امور کے ساتھ ساتھ جاری بین الاقوامی تنازیات پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسو منیر کے دور امریکہ کے دوران اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں دو طرفت بلچسپی، عالمی اور علاقائی سلامتی کے باہمی امور کے ساتھ ساتھ جاری بین الاقوام تنازیات پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقاتوں کا احوال جانیں گے ڈیپٹی بیورو چیف اسلامباد اجاز احمد سے جی اجاز جی آرمی چیف جنرل سید آسیم مریر امریکہ کے دورے پر ہیں اس دورے کے دوران ان کی اہم امریکیہ کامرین سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جن امریکیوں داروں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں وزیر خارجہ انتریب لنکن شامل ہیں وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسن جی شامل ہیں جنرل لائیڈ کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تعاون خاص طور پر دفاعی اور سیکیورٹی امور اور جو صفاتی امور ہیں ان میں تعاون کے حوالے سے بھی باتشیر کی گئی آدمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے نکتہ نظر کو اور امریکہ کے نکتہ نظر کو پاکستان کو دوسرے کو سمجھ جائیں کی ضرورت تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خطہ ہے جو انہوں نے دیش ہے وہ ایک مخصوص حالات کا شکار ہے اس میں مسرہ کشمیر کا خاص طور پر انہوں نے تفقہ کیا کہ مسرہ کشمیر کا کشمیری عوام میں ان کی امانگوں کا مطابق حال ہونا ضروری ہے آدمی چیف جنرل سے راسی منیر نے امریکی اکابرین پر مختلف جو عبور ہیں ان پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کیا افغالیستان کے حوالے سے خطہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے نکتہ نظر سے انہیں آگاہ کیا جبکہ بازہ پاکستانی سفارت خانہ کی جانب سے ایک تقریب میں بھی شرکت کی جت میں ممتاز پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہیں وہ بھی شامل ہو رہے تھے پاکستانیوں سے گفتگو کرتے ہیں آدمی چیف نے آئی ایس ای ایف سی کے کردار پر روشنے ڈالی اجاز ہمارے ساتھ رہے گا میں جوان کیا ہے برگیری ریٹائیڈ احمد سعید منحا صاحب نے ایم ایس صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت ایم ایس صاحب کہی گا آپ اس دورہ امریکہ ہے آمی چیف کا اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہے دوسری بات یہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں افغانستان کی ایجاز سیکیورٹی صورتحال اس کو لے کے اور پھر کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو لے کے آپ ان ساری ڈسکشنز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ چیف فارمی سٹاف کا دورہ ہے امریکہ کا جو پہلی دفعہ انہوں نے اپنے کہہ رہے ہیں جب سے انہوں نے چیف فارمی سٹاف جوئن کی ہے اس کے بعد ابھی دورے پہ گئے ہیں تو کافی سارے چیزیں ان کے ایجنڈے پہ شامل ہیں جیسے بالخصوص آپ کی جو انڈین انٹرفیرنس ہے پاکستان میں افغانستان کے ذریعے اور دوسرا بھی جو کشمیر کا جو انہوں نے ان کے سپریم کورٹ نے جو ہے انڈیا کے فیصلہ دی ہے کہ جس میں اس کی جو اسپیشل شناختہ اس کو انہوں نے مجرور کی ہے تو اس جسے میں یہ دو بڑے اہم جو چیزیں دوسرا پھر ابھی فلسطین کے ساتھ سے بھی پاکستان کی جو پوزیشن اس کو واضح کی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ دوسرے ڈپلومیٹک اور معاشی لحاظ سے امریکن سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس میں چیف فارمی سٹاف ہمیشہ سے نہ صرف جہاں پہ پولیٹیکل سفراتکاری جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری سفراتکاری ہے اس کے بھی وہ کافی دائی رہے ہیں اور انہوں نے اس کے مختلف محاظوں کے اوپر اسلامی ممالک کے اندر بھی اٹھائے اور اب اس کا جو یونیٹس سیٹس کے ساتھ جو ہے باتچیت کرنے کے لیے اور ان کے مذاکرات کرنے کے لیے ان کے ساتھ وہاں پہ موجود ان کی جو ملقاتیں ہیں سیکٹری سٹیٹ کے ساتھ سیکٹری ڈیفنس کے ساتھ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جس میں کتے کی جو امن کی صورتحال ہے اس کے ساتھ سے جو انہوں نے وہاں پہ اپنے جنڈا کے اندر باتچیت کی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ انستان کی طرف سے جیسے بوری گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان کی کے اندر جو ہے وہ دشتگردی کروائی ہیں جاری ہیں جس کے ٹوز شوایط بھی شامل ہے اور جس میں امریکن اسٹرہ وہاں پہ جو چھوڑا گیا تھا اس کی بھی اس کے ساتھ سے باتچیت مٹھائی گئی ہے انڈیا کے جس طرح سے بہیوئر ہے وہ بغزر چینہ مجیسے اس کو سٹرانگ کیا گیا اور اب وہ دنیا میں جس طرح سے ایک افریت بن کے ابرہ ہے جس میں کہ امریکن اور دوسرے جو ویسٹرن انٹریسٹ ہیں ان کے خلاف ہی انڈیا برسرے پہ کھارت کو اپنے بدنامے زمانہ راہ تو یہ تمام چیزوں کو وہاں پہ بکھائے گیا اور میں سمجھتا ہوں اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا اور پاکستان کے جو پوزیشنز واضح پوزیشن ہے دنیا میں امن کے لیے اور ایسے تمام اناثر کی نیشندہی کے لیے جو کہ ہم دنیا کے اور خطے کی امن کو چیلنج کرتے ہیں وہ سب جاگر کرنے میں خاطر خواہ اس کی مدد ملے گی تو چیف آمی صاحب کا جو یہ دورہ ہے یہ سفارتی جو پلٹیکل سفارتی کوششیں اسے میلٹری سفارتی جو بھی ہم نے یہ جو کاوش ہے اس میں مل کے پاکستان کی پوزیشن کو بڑا سٹرونگ ایک نمائی کردار ایک پوزیشن ملے گی دنیا میں تو انتیائی اہمیت ہے اور مرسمشنوں کے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوگا انشاءالہ اچھا احمد صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم اس دورے کی اہمیت کو دیکھیں تو سفارتی کامیابی تو ہے ہی اس کے علاوہ اگر جیو سٹریٹیجک سطح پر دیکھیں اور اس اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے دیکھیں لانگ رن میں تو جو تھوڑی سی ہماری سرد مہوری تھی امریکنز اور پاکستان کے مارے بائلیٹرل لیشنز کے اندر جو کہ جب یہاں سے امریکنز میں ڈراؤ کیا تھا ہونستان سے تو کچھ کچھ غلطیاں میرے اکھال میں ہوئی تھی جس میں کہ ان کو جو ہے کافی حظیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا ہماری سفارتی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے امریکنز کو جس کا وہ گائے بگائے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کا ایک ٹیلٹ انڈیا کی طرف جو ہے نیچرلی ٹیلٹ کر گیا تھا اس کا فیوریبل اس انڈیا کی طرف ہو گئے تھے تو وہ کھل کے تو بعد انہوں نے ایسا نہیں کی لیکن اشارہ کے نائوں میں ضرور بات چیت ہوتی رہی ماضی کے اندر تو آج کے یہ جو بھی حالیت ہو رہا ہے چیف آمی سٹاف کا اور سے پہلے پرامیسس صاحبی وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے وہ جو ایک سرد موری تھی یا ایک گو سلو والی پولیشی جو امریکنز نے بظاہر ایک اپروٹ اکانک کی دی احمد سعید بناز صاحب ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ اجازہ امن امرسہ موجود ہے آپ کا بھی بہت شکریہ